اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو آر بیٹر ہوتا ہے تھرڈ پرسن جو آر بیٹیشن میں آپ کا جو پرابلم ہے دونوں پارٹیز کا سنتا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو جج کی طرح کام کرتا ہے اس کو ہم کس طرح ریموو کروا سکتے ہیں اگر وہ آپ کو پسند نہیں آرہا ہوا کوئی ایشو ہے تو اس کو ریموو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے سب سے پہلے تو دیکھیں جب آر بیٹیشن کی پروسیڈنگ چلتی ہے تو اس میں ہم آر بیٹر اوپائنٹ کرتے ہیں بعض اوقات ہم خود کرتے ہیں ایگریمنٹ کے تحت اور اگر ہم اس سمجھ نہیں آرہا ہوتا تو ہم عدالت کی مدد لیتے ہیں خیر کسی بھی صورت میں جب آر بیٹر لگ جاتا ہے تو آر بیٹر کیونکہ ایک طرح جج ہوتا ہے تو وہ آپ کا معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے سن رہا ہوتا ہے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے پھر فیصلہ دیتا ہے وہ فیصلہ پھر آپ کے اوپر بینڈنگ ہو جاتا ہے ان کیس وہ آر بیٹر میں کوئی ایشو ہے آپ کو کوئی پرابلم ہے اس سے مطلب کوئی بھی ریزن ہے تو آپ اس کو ریموو کروا سکتے ہیں اس حوالے سے سیکشن گیارہ ہمارے پاس موجود ہے جو ڈیل کرتا ہے کہ کس طرح ایک آر بیٹر یا ایمپائر کو آپ ریموو کروا سکتے ہیں اس سیکشن اور پرویجن کا مقصد یہ ہے کہ آدالت انٹرمین کر سکتی ہے اگر آر بیٹر بھائی صاحب جو ہے اپنا کام سائنی کرتے اپنی ڈوٹی اور اپنا کنٹکٹ سائنی کر رہے ہیں امپروپر کام کر رہے ہیں کلت کام کر رہے ہیں دو نمبری کر رہے ہیں کوئی کرپٹ ہے راشی ٹائپ بندہ ہے کوئی ظلم کر رہا ہے زیادی کر رہا ہے تو اس صورت میں آدالت اس کو ریموو کر دے گی اب سب سے پہلے آر بیٹیشن کا آپ نے بتانا ہے اس میں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پھر آر بیٹر کیا ہوتا ہے پھر ہم یہ دیکھیں گے اب آر بیٹر کیا ہے آر بیٹر وہ بندہ ہوتا ہے جو آر بیٹیشن کرواتا ہے یہ تھرڈ پارٹی ہوتا ہے اب آر بیٹر یا تو دونوں پارٹیز کی ایگریمنٹ کے مطابق بھی لگ سکتا ہے اگر ان کا دونوں راضی نہیں ہوں گے تو پھر آدالت کی مدد لی جاتی ہے اب یہ آر بیٹر جو ہے نا سب سے پہلے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ یہ نیوٹرل ہونا چاہیے انبائزڈ ہونا چاہیے اس کا جو فیصلہ ہوگا جو بھی ڈیسیشن ہوگا جس کو ہم ایوارڈ کہتے ہیں وہ آپ کے اوپر بینڈنگ ہوگا اور وہ ایویڈنس وغیرہ سارے قوانین کو دیکھ کے فیصلہ دے گا اور وہ اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کا کوئی کانٹریکٹ کا معاملہ تھا بزنس کا معاملہ تھا تو اگر آپ نے کوئی آر بیٹر رکھا ہے تو وہ پھر اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کوئی عام سا بندہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور پر جو ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے انہیں دونوں پارٹیز کی ایگریمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ادارے سے آر بیٹیشن کرواتے ہیں یہاں پہ ایک چیز بات بتاؤں پارٹ 5 والے بچوں پارٹ 2 والوں کو تو پتا ہوگا اس چیز کا آر بیٹیشن ویسے عام طور پر نے ایک ہوتی ایڈ ہاک ٹائپ یعنی خود سے آر بیٹیشن کی دونوں پارٹیز نے ایگریمنٹ کر کے چلایا ایک آر بیٹیشن ہوتی انسٹیٹویشن کے ذریعے یعنی کسی ادارے کی مدد لے لی کہ بھائی ادارے کے پاس چلے گئے اور اس نے آپ کو آر بیٹیشن کی سرویسز دے دی تو اس صورت میں وہ جو ادارے ادارہ جو آر بیٹیشن کی سرویسز پروائیڈ کرتا ہے اس کے پاس آر بیٹر کا جو ایک پینلز ہوتا ہے وہ وہیں سے آپ کو ایک بندہ آر بیٹر کا بنا کے بتا دے گا کہ بھائی اس سے آپ یہ آپ کا آر بیٹیشن کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ اپس میں ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ خود بھی اپائنٹ کر سکتے ہیں آر بیٹر کو اچھا جی اب عدالت کے پاس کیا پاور ہے کہ وہ کیوں ریموو کرے گی آر بیٹر کو کیا ریزن ہو سکتی ہیں سب سے پہلے گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کہ یار اگر کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہو یعنی جو آر بیٹر آپ کا فیصلہ کر رہا ہے اس معاملے کے اندر اس کا بھی دلچسپی ہے اس کا بھی فائدہ ہو یا دوسرا یہ کہ جو آر بیٹر ہے اس کی کالیفیکیشن وہ نہیں ہے آپ کا معاملہ بزنس کا ہے اور جو آر بیٹر لگایا گیا ہے وہ انجینئر ہے وہ ڈاکٹر ہے وہ کوئی اور بندہ ہے ٹھیک ہے نا وہ کرکیٹر ہے تو اس صورت میں یا کیا نام ہے اس کا وہ جو بدو بدیوالا ہے وہ ہے بھئی آپ کا آر بیٹر تو پھر کالیفیکیشن نہیں ہوگی تو تب بھی آپ سوال اٹھا سکتے ہیں اور دوسرا مس کنڈکٹ اگر اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ صحیح طرح بیہیو نہیں کرتا بتمیزی کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے یعنی تشدد کرتا ہے کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے مطلب آپ کو اس سے وہ مس کنڈکٹ ہے اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے رولز ریگولیشن کے مطابق وہ کام نہیں کر رہا تو ان گراؤنڈز کے اوپر عدالت اس کو ریموو کر سکتی ہے اب پروسیجر کیا ہے یا تو دونوں پارٹیز مل کے میچول ایگریمنٹ کر کے اس کو ہٹا دیں اگر وہ نہیں ہٹا سکتی ہیں تو دونوں پارٹیز جناب کیا اگر اگری نہیں ہو رہی کہ اس کو کیسے ہٹائیں تو پھر آپ عدالت کو درخواست دیں گے پھر عدالت تو آپ کو پتہ ہے بادشاہ ہے تو عدالت پھر جناب اس کو باہر پھینک دیں گے دوسرا یہ کہ اگر آپ نے آر بیٹیشن کسی ادارے سے کروائی ہوئی ہے تو وہ ادارہ بھی اپنے رولز ریگولیشن کے تحت اس کو ریموو کروا دے گا اگر آپ کو وہ آر بیٹر پسند نہیں آرہا ٹھیک ہے جی جب یہ ریموو ہو جاتے اس کے کیا سرات ہیں کیا کونسیکنسز ہیں سب سے پہلے تو بھائی جان اس کی تنخواہ ختم ہو جائے گی اس کو کوئی یعنی کوئی جوہینس سیلری وغیرہ نہیں ملے گی جو بھی اس نے سرویسز دیں مطلب ہے چل ہو جا جو بھی اس نے کام کیا وہ بس فری خاتے میں چلا جائے گا دوسرا وہ ریموو کروانے کے بعد آپ کو وہ ریپلیس کر دیا جائے گا آپ کو نیا جو آر بیٹر دیا جائے گا بہتر قابل انسان جو ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جو ریموو کرنے سے اس کی جو مقدمے کی جو ٹائم لائن ہے جو آر بیٹیشن کا جو پروسیجر چلے اس کے پر بہت اثر تو پڑے گا اس کے بیچ میں تھوڑا ڈیلی وغیرہ آ جائے گا تو یہ چیزیں تھوڑی ہو سکتی ہیں سو دوستو یہ تھا ہمارا ایک اور آسان ٹاپک کہ آر بیٹر کو عدالت کی کیوں ریموو کر سکتی ہے کہ ان گراؤنڈ کے اوپر اور اس کا کیا پروسیجر ہے بہت آسان مکھن ٹاپک ہے اس کو بھی ضرور تیار کرنا اپنا خیال رکھیں